بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرد پر پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آرجہ اشراف قاضی کی چینل پر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں مدنہ علیہ چیز کو اشراف قاضی کہتے ہیں اور ابھی جناب جو ویڈیو آپ تک پہنچانے کا مقصد ہے ہم اس وقت موجود ہیں کھڑی شریف دربار میں اور علی بھائی میرے ساتھ موجود ہیں اشراق بھائی اور احسان بھائی جو کہ چکوال سے آج ہمارے میمان ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کھڑی شریف دربار میں آئے ہیں اور یہاں پر ابھی ہم دعا شوہ مانگ کے آ کے بیٹھے ہیں تو علی بھائی ساتھ ہوں اور میاں محمد بخش صاحب کے دربار پر ہم موجود ہوں اور کلام ان کا نہ سنا جائے یہ ہو نہیں سکتا تو علی بھائی سے کلام سنتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی سناتے ہیں اوالہمد سنا الہی اوالہمد سنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا ایک گناہ میرا ماں پہ دیکھے تیو دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے تیو پر دے پاون موسیقی 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 opposed تے ٹٹ گئیاں سب ونگاں ماں ہوں دی تے ہور چڑھاں دی باپ کولوں کی منگاں تُر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال اوہ ہاسے دل نہیں لگ دا یار محمد ہون جائیے کیڑے پاسے سو سو جوڑ سنگت دے جوڑے آخر ویتھاں پییاں جنہاں باجوں ایک پل نہیں سی لنگ دا اوہ شکلا یاد نہ رہیاں دکھیے دی گل دکھیاں جانے تے سکھیے نوں کی خبران سجن جنہاں دے موت نے مارے اوہ روندے تک تک قبران نہ کر بندیاں میری تیری نہ کر بندیاں میری تیری نہ تیری نہ میری چار دینا دا دنیا میلا اوہ فیر مٹی دی ڈھیری جی ماشاءاللہ علی بھائی کا آپ نے کلام سنا اور بہت پسند آیا ہوگا تو مجھے تو کافی مزہ آیا ہے اب ہم جو مہمان آج کے ہمارے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا احسان بھائی پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ احسان بھائی آپ کو کیسا لگا کلام سنکے اور کھڑی شریف دربار پہ آکے آپ کو کیسا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تقریباً ایک گھنٹہ پہلے کھڑی شریف دربار پہ پہنچے تو مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ میاں محمد بک صاحب کا مزار ہے تو میرے ساتھ علی بھائی تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے کبھی میاں محمد بک صاحب کو پڑھا تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے تو میاں محمد بک صاحب کو نہیں پڑھا لیکن مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ یہ پنجابی پویٹ ہیں تو ابھی ان کا کلام سنے تو میں میرے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام انہوں نے پڑھا ہے اور یہاں کھڑی شریف میں جس طرح عقاف کی منیجمنٹ ہے جس طرح لوگ عقیدت مان لوگ آ رہے ہیں اور لنگر خانے کا بھی ہم نے وزرٹ کیا ہے تو بہت اچھا لگا ہے اور یقین مانے کہ ایسا لگتا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت روحانی سکون ہمیں ملے اور میں آپ کو کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ علی بھائی نے جس طرح محمد میاں بک صاحب کا کلام کے ساتھ جو جسٹس کی ہے کہ شاید ہی کوئی اس طرح اس کلام کو پڑھ پائے یا ادا کر پائے تو میں اشراف بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس جگہ مجھے لے کے ہیں اور مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج اس مقام پہ ہوں اور علی بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں اس کلام کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا جی بلکل آپ نے سنا کہ احسان بھائی کی کیا ویوز تھے اب ہمارے ساتھ میرے بڑے بھائی جناب قاضی شراق صاحب موجود ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ آکے کیسا محسوس کیا اور اس کے بعد کلام سنکے انہوں نے کیسا محسوس کیا جی شراق صاحب السلام علیکم میں پہلی دفعہ یہاں پہ نہیں آیا پہلے بھی یہاں پہ آیا ہوا تھا پہلے ہم آئے تھے بس دعا شواب مانگی تو چلے گئے لیکن آج ہم نے جو کلام سنا ہے کلام علی بھائی نے بہت اچھا سنایا ہمیں اور پہلے تو کلام میں نے یہ سنا ہوا تھا لیکن آج جس آواز میں علی بھائی نے سنایا ہے ماشاءاللہ بری پرسوز آواز میں ہمیں انہوں نے کلام سنایا ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے ان کی آواز میں سوز ہے اور بہت اچھا انہوں نے ہمیں سنایا ہے بڑا اچھا لگا یہاں پہ آکے جی برکل آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے آج کے مہمان تھے ان کو بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے انہوں نے اپنے ویوز دیئے اور آپ نے اپنی ویوز ضرور دینے اور یقیناً آپ کو یہ ویڈیو نہیں بڑھ کے یہ ایک محفل تھی محفل بن گئی تھی اور یہ محفل آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اپنے ویوز دینا چاہتے تو کومنٹس پر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ کلام کیسا لگا اور جو ویوز انہوں نے دیئے وہ آپ کو کیسا لگے اپنے بھی ویوز آپ نے دینے ہیں ضرور اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن میں کلک کیجئے گا تاکہ مزید آنے والے جو ویوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہے اپنا بہت سارے خیار رکھے گا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مطبع پھر سے آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ